ہر دوستو کیسے آپ لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے احساس انڈر گریجوئٹ سکورلرشپ پرگرام کی جو گورمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس پرگرام کے تحت آپ سکورلرشپ لے سکتے ہیں لیکن یہ سکورلرشپ جس انڈر گریجوئٹ جو ہیں سٹوڈنٹ ان کے لیے ہی ہے یعنی اس کے اندر پی ایڈی اور ماسٹر ہو گئے اور یا ٹوال کلاس کے سٹوڈنٹ اس کے میں نہیں آئیں گے جو انڈر گریجوئٹ شن میں جنہوں ہیں انڈمیشن لیا ہے صرف وہ ہی آئیں گے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی ریکوارمنٹ کیا ہیں ہم لوگ اس کا الیجی بیلٹی کرائیٹریہ دیکھیں تو اس میں وہ سٹوڈنٹ جو اس میں کرنٹلی انڈر گریجوئٹ پرگرام میں انوال یعنی انڈرول ہوئے ہیں وہ ہے سیکنڈ کینڈیٹ ہوئے سکیور اڈمیشن اور میریج جنہوں نے میریج کے اوپر اڈمیشن لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سیلف پہ یعنی کہ اپنا اڈمیشن وغیرہ نہیں کرائیا اس کے بعد جو ایج لیمیٹ ہے وہ گورنمنٹ کے یعنی کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے مطابق ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ جو یونیورسٹیز لاؤ کرتے ہیں اس ایج میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سکولیشپ کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے سٹوڈٹ آرڈی ویلنگ یعنی کوئی بھی سٹوڈٹ جس نے آرڈی جو ہے سکولیشپ آویل کی ہوئی ہے وہ اس کے اندر یعنی کہ لیجیبل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے یعنی کہ لیجیبل نہیں ہوں گے تو اس کو ہم نے اپلائی کیا سکرنا ہم نے سمپلی چلے جانا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو یہ والے لنک ہے اس پہ ہم نے کلک کرنا یہ اس کو لنک جو ہے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے بعد جیسے آپ لوگ اس کو کلک کریں گے تو ایک پیج اوپن ہو جائے گا لیکن ایک چیز خاص کیا رکھنی ہے کہ یہ جو ہے تین دسمبر دوزار انیس تک ہے یعنی کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ اس کے بعد آپ اس کے اندر اپلائی نہیں کر پائیں گے تو اس کو جلتی ہی آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے تو اس کو جیسے ہم لوگ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے جیسٹریشن پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ہم نے یہ جو باقی چیزیں ان کو ہم نے فیل کر لینا ہے اس کے بعد جیسے ہم نے اس فارم کو فیل کر لینا ہے تو اس فارم کو ہم نے پینٹل لینا ہے اور اپنی یونیورسٹی میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ جو انکسکالرشپ والا دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم نے اس کو فارم کو سممٹ کرا دینا ہے وہاں ہیں جیسے ہم نے جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز وہاں اس کے اندر پرویڈ یونیورسٹیز نہیں ہے ان کی جو لسٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرشن کے اندر میں نے لینک میں رکھا ہوئے تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے یونیورسٹی کو بھی آپ نے ویریفی کار لینا ہے اس میں تقریباً ایک سو اٹھارہ یونیورسٹیز مجود ہیں یعنی کہ ایک سو اٹھارہ یونیورسٹی کے سٹونٹھر اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ٹوٹلی جو ہے اسقارلہ شرف وہ ہے فیفٹی تھوزائند ہے اور اس میں جو ہے ٹونٹی فور تھاؤھ و 중 وہ ہیں فیمل کے لیے اور ٹونٹی فائی Szہم جو ہیں میل کے لیے ہواں وہ ہیں وہ ہیں ڈسیبل کورایuity ہم لوگ بات کر لینا کہ آپ نے اپلائی کر لیا اور ہمیں اس کو مس mentorship مل گئے تو ہمیں کتنے پیسے ملیں گے تو اس میں جو ہمیں بدنی چین سپورٹ ملے گی ایک تو اٹویشن فی ہے پر ایکچوال جو ہے وہ ملے گی اس کے بعد جو اماؤٹ وہ ملے گی ایک چیز اس میں خاص کیا رکھنی ہے آپ نے جب اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس میں جو فیملی انکم ہے وہ جو اس کی جو لیمیڈ وہ فورٹی فائف تھوزنڈ ہے پر منت یعنی کہ اس سے اوپر والے جو فیملی دوں گے ان کو یہ سکولرشپ نہیں ملے گی تو اس میں آپ نے اس چیز کا بھی خاص کیا رکھنا ہے کہ اپنے جو فیملی انکم ہے وہ فورٹی فائف تھوزنڈ سے کم جو ہے اس کو شو کرانا ہے تاکہ آپ اس کے eligible ہو سکیں چلیں دوستو آپ اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ